خیال اور عمل کو بار بار دہرانا کیا کسی نفسیاتی بیماری کی علامت ہیں؟ آج پھر گھر میں ہنگامہ بربا تھا خالدہ کی ساس پھر لنڈے سے سویٹرز کا ڈھیر خرید لائی تھی اور خالدہ کی حد سے زیادہ نفاست پسند طبیعت کو یہ حرکت سخت ناکوار گزرتی تھی خالدہ کے میاں کی کپڑوں کی دکان تھی خالدہ کی ساس ان سویٹرز کو دھو کر خوشک کرتی اور ان کو ادھیر کر ان کی اون سے سویٹرز بنتی تھی خالدہ کنویاں بڑے مہنگے داموں ان کو فروخت کرتا خالدہ بچپن سے بہت صفائی پسند اور چیزوں کو ترتیب سے رکھنے کی عادی تھی شادی کے بعد اس نے جب گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹھانا شروع کیا تو اس نے اپنی ساس کے سویٹر بننے پر اعتراضات شروع کر دیئے اس سے گھر میں گند پھیلتا ہے اور گھر کے سمان کی ترتیب خراب ہوتی ہے خالدہ ہر وقت گندگی کے اخام میں مبتلا رہتی اور انہی وسوسوں کی وجہ سے ہر وقت ہاتھ دوتی رہتی تھی یہی وجہ تھی کہ جب نہانے جاتی تو کئی کئی گھنٹے لگا دیتی خالدہ کے ساس نے اپنے کمرے تک کام کو محدود کر لیا لیکن خالدہ نے کچھ عرصے کے بعد اس پر بھی اعتراض شروع کر دیا خالدہ کے میاں نے اس کو سمجھایا کہ ان سویٹرز کی وجہ سے اس کی آمدنی اچھی ہوتی ہے لیکن خالدہ کسی بھی منطق کو سمجھنے سے کاثر تھی وقت کے ساتھ ساتھ خالدہ کا صفائی سترائی کا وہم بڑھتا چلا گیا اور اس کی زندگی میں پچیتہ مسائل چنم لینے لگے جن کی وجہ سے اس کی نارمل زندگی متاثر ہوتی چلی گئی سوال یہ ہے آخر کیوں تمام ترحالات سے واقفیت ہونے کے باوجود خالدہ اس رویے کا شکار ہوئی اور اس کی عقل ایک ہی نکتے پر کیوں اٹھ کی رہی دراصر یہ ایک نفسیاتی آرزہ ہے آئیے اس کے بارے میں چانتے ہیں obsessive compulsive disorder یا وسوسی اجباری استراب جسے عام طور پر OCD کہا جاتا ہے ایک ایسی ذہنی بیماری ہے جس میں انسان کے ذہن پر غیر ضروری خیالات سوچیں احساسات اس قدر ہیوی ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کے ماتحد مختلف افعال کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اس بیماری میں سوچنے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے اور اس بیماری میں مرد اور عورت دونوں مبتلا ہو سکتے ہیں یہ بیماری زیادہ تر بچپن اور نوجوانی میں نمدار ہوتی ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ انسان کی نارمل زندگی کو متحاصل کرتی ہے وہ افراد جو اس میں مبتلا ہوتے ہیں ان میں دو طرح کی علامات واضح ہوتی ہیں ایک علامت تو یہ ہوتی ہے کہ ان کے ذہن میں مسلسل ایک ہی قسم کے خیالات اور سوچیں بار بار دہرائی جاتی ہیں جو کہ خوف اور دباؤ کی وجہ بنتے ہیں مثال کے طور پر اس میں مبتلا فرد جب کام پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو خیالات اس طرح مداخلت کرتے ہیں کہ فرد کی توجہ کام پر ختم ہو جاتی ہے عام طور پر افراد کو جو خیالات تن کرتے ہیں وہ اس پر قابو پا لیتے ہیں لیکن اس بیماری میں مبتلا فرد ان خیالات پر قابو پانے میں ناکام ہو جاتا ہے عام طور پر جو خیالات انسان کو بار بار تن کرتے ہیں وہ مختلف اقزام کے ہیں مثال کے طور پر گنتگی اور چراسم کا خوف کچھ بھول جانے کا خوف جیسا کہ چلہا بند نہ کرنا اپنے آپ کو یا دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا خوف اور چیزوں کی بے ترتیبی کا خوف شامل ہیں بعض اوقات اس عارضے میں مبتلا فرد شدید مذہبی اور احلاقی عقائد اوہام غیر ضروری جارحانہ اور جنسی خیالات کا اظہار کرتے ہیں اس عارضے کی دوسری علامت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب فرد اپنے خیالات سے مغلوب ہو کر مختلف افعال کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے مثال کے طور پر جراسل کے خوف کے خیال میں مجبور ہو کر بار بار ہاتھ دھونا فرد کا ذہن میں الفاظ دہرانا اور بار بار میز بجانا خاص انداز میں چیزوں کو ترتیب دینا بار بار دروازے کا دالہ چیک کرنا چلہے کا ناپ چیک کرنا اور سوچ بند کرنا شامل ہیں اس عارضے کا شکار اکثر افراد چانتے ہیں کہ ان کے خیالات اور افعال غیر ضروری اور غیر حقیقی ہیں لیکن وہ ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ یارسہ شدت اختیار کر جاتا ہے اور مریض کئی کئی گھنٹے بے مقصد کاموں میں گزار دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا کاروبات اور تعلقات متاثر ہوتے ہیں اس عارضے کا تعلق دماغ کے ان حصوں سے ہے جو کہ معلومات کو خیالات اور افعال میں تبدیل کرتے ہیں ہمارا دماغ ایک سوپر کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے یہ فرد کے تجربات کے نتیجے میں کئی معلومات حاصل کرتا ہے اور سمجھنے میں مدد فرام کرتا ہے دماغ کے مختلف حصوں کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے اور دماغ کے مختلف حصے مختلف معلومات کو تردیب دیتے ہیں بعض اوقات دماغ میں موجود معلومات کے سسٹم کے مختلف حصوں کا آپس میں تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور افعال سے مغلوب ہو جاتا ہے اس عارضے میں مبتلا ہونے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں اگر خاندان میں کوئی اس عارضے کا شکار ہے تو بہت چانس ہوتا ہے کہ بچوں میں یہ عارضہ منتقل ہو جائے اگر انسان کسی دوسرے نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو جیسا کہ پریشانی ڈپریشن تب بھی اس عارضے میں مبتلا ہو سکتا ہے بعض اوقات انسان کی کچھ آداد جیسا کہ ہر چیز میں کاملیت ضرورت سے زیادہ احساسے ذمہ داری مبتلا کر سکتی ہیں بچپن میں اگر فرد سٹرک کوسس نامی بیکٹیریا کے انفیکشن میں مبتلا رہا ہو جو کہ گلے کو متاثر کرتا ہے تو بھی اس عارضے میں مبتلا ہو سکتا ہے بعض اوقات کوئی جسمانی بیماری یا دماغ پر چوٹ کی وجہ سے بھی اس عارضے کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں میں مبتلا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس عارضے کے علاج کے لیے مریض کی ضرورت اور مرز کی علامات مد نظر رکھتے ہوئے عدویات اور سائیکو تھرابی تجویز کی جاتی ہے ان دونوں کی مدد سے مرز کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے ایسی عدویات دی جاتی ہیں جو کہ دماغ کے معاصلاتی نظام پر بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں نفسیاتی طریقہ علاج میں اس مرز کی شدت کم کرنے میں کوبنیٹیف بہیوئر تھرابی کا کردار بہت اہم ہے سی بی ٹی ان تمام نمواقف جذبات خیالات سوچیں اقائد اور رویوں کو پہچانتی ہیں اور ان کو تبدیل کرتی ہیں مریض جن جگہوں پر جانے سے گھبراتا ہے سی بی ٹی اس کو مدد فراہم کرتی ہے کہ اپنا رویہ تبدیل کرے اور اپنے خیالات اور افعال کو کنٹرول کر سکے مریض کو مستقل بنیادوں پر واق کرنی چاہیے جو کہ انسان کے دماغ میں موجود نیورو ٹرانس میٹر کا کام بہتر بنانے میں اہان کردار ادا کرتی ہے